لو کسی بھی سنکھیا میں شوڑا کا ڈیوائیڈ کیسے کریں یہ بلکل آسان طریق سے سمجھیں گے تو ابھی ہم نے چورانوزار تین سو باون میں شوڑا کا ڈیوائیڈ کرنا سکھنا ہے اور اس طریقے کے ہم نے انیت ڈیوائیڈ کرنے بھی سکھیں اس کو ایسے بھین کے روپے بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈیوائیڈ کی شروعات کیسے کی جاتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے شوڑا کا ڈیوائیڈ کب کر پھائیں گے جب دیئے کیسے کیسے بڑھی جتنے آنکھیں سنکھیہ یہ کتنا آنکھیں سنکھیہ دو آنکھیں تو دو آنکھیں ساتھ نہ کلو کیا شوڑا سے بڑھی ہے تو ہم ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں گے شوڑا کو ایک سے لے کر نہ ہو تک کونسے سنکھیہ سے گناہ کریں گے ٹھیک ہے چلے دماغ لگاتے ہیں شوڑا کو ہم گناہ کیے کس سے چھے سے چھے سنگ ستیس تین کی رہا گیا چھے تین نو یہ تو اس سے بڑا ہے پھر شوڑا کو گناہ کیا کس سے پانچ سے پانچ سنگ تیس اور یہ آگیا اسی تو بھاگ گیا پانچ وار اس کو یہاں لکھنا ہے اور گھٹا نہ ہے کتنا آگیا چودہ دھیان رکھیں گھٹانے پر جو اس سے آئی ہے وہ آپ کی چھوٹی رہے گی کس سے جس سنگیا کا ڈیوائیڈ کیا ہے چھوڑا کا تو آپ دیکھ سکتی ہیں چھوڑا سے چھوٹی ہے اس کا مطلب ہم نے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے پھر اوپر سے ایک انگیا نیچے لے آتے ہیں پھر لگاو دماغ چھوڑا کو کون سی سنگیا سے گناہ کریں کہ اس سے بڑا نہ آئے تو ہم نے بہت دماغ لگایا اور اس کو گناہ کر دیا کس سے آٹھ سے آٹھ سنگ اٹھالیس چار کے لیے آگیا آٹھ چار بارہ ایک سو اٹھائیس آ رہا ہے اور اس کو ایک سو اٹھائیس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں پھر ہم نے اس کو گھٹانا ہے کتنا کے پانچ اور ایک اوپر سے پھر ہم نے ایک انگیا نیچے لے آنا ہے اب کی بار بھاگ گیا کتنا نو وار کتنا کے ایک سو چمالیس پھر ہم نے گھٹایا ایک ایک اور پھر اوپر سے میں دو کو یہاں نیچے لے سکتا ہوں ٹھیک ہے ہم لگاؤ دیماغ اس کو ہم سوڑا کو جب سات سے بنا کرتے ہیں تو کتنا آتا ہے ایک سو بارہ تو بھاگ گیا سات وار کتنا آتا ہے ایک سو بارہ پھر گھٹایا جیرو آ گیا آگے کوئی بھی انگٹ نہیں ہے جیرو آ گیا ملکہ ڈیوائٹ کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ کا بھاگ فل ہے اس کے برابر ہم اپنا کیا لکھتے ہیں بھاگ فل لکھتے ہیں